اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی جب بیمار تھے شدت کی تکلیف ہو رہی تھی تمام انبیاء کچھ اتنی تکلیف دی گئی اس سے زیادہ تکلیف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے حالانکہ آپ خاتب النبی انبیاؤں کے سردار رہے چکے ہیں آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا آپ پہ یہ مقام ہونے کے باوجود بھی انتخال کے وقت اللہ کی حکم سے کتنی تکلیف آپ پرداشت کرے ہم ہمیں موت کو بھولا چکے ہیں ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں جیسا کہ ہم فکس کر لیے ہیں میں ستر میں میں ایسی میں میں نوود میں مرنے والا ہوں پیسر تک ستر تک میں کما لوں گا میں پھر لوں گا میں پولٹس میں رہوں گا میں عیش و آرام کروں گا میں سہر و تفریح کروں گا بعد میں آکے ترک کروں گا یاد رکھو موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے کسی بھی پل موت آنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بھوزہ کر کسی شائع کا ہے وہ رسک کا ہے اور موت کا وقت پہ آنے کا ہے یہ دونوں چیزیں کبھی رک نہیں سکتی نہ ایک لماں دیر ہوسی ہو سکتی ہے نہ ایک لماں پہلے آ سکتی ہے ہمارے عمریں پڑھ رہی ہے ہمیں ترک دنیا کا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اپنے زندگی خربان کرنے کا ہمیں سوچ اور ہمیں نیت توفیق نہیں ہو رہی ہے یہ کسی لیے ہے کیونکہ ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں ذرد اس بات کی ہے کہ ہم توبہ کر کے دنیا کو ترک کرے دنیا کی خواہشات کو چھوڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام یاد رکھے آقا نے آخری پیغام جو دیا تھا وہ صلاح کا تھا نماز کا تھا رسول اللہ نے شریعت میں آخری ہمیں نے بتا دیا صلاح 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 کرے کر بتا دیا اے میرے امتیوں نماز کو نہ چھوڑنا نماز کو نہ چھوڑنا وہی دورِ دلائت میں جب میرہ میجی ماؤند علیہ السلام بیمار تھے تو آج کے پیچھے گل رو رہے تھے پوچھا کون روتے ہیں فرمایا بندہ نعمت روتا ہے پوچھا کیوں روتے ہیں کہا آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں میں اسلام نے کہا بندہ تمہارے ساتھ ہے جب تک تم میں ذکر رہے گا رسم عادت پیتے سے محفوظ رہو گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے بندہ تمہارے ساتھ ہے نبوت میں نماز کی تعلیم و تربیت کی تریم دی ہم کو کہا حکم دیا کہ نماز کو سمالو اور دورِ دلائت میں ہم کو حکم دیا کہ اللہ کی ذکر کو سمالو دورِ نبوت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں دورِ دلائت کو بھی ہم بھولتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ ﷺ اور مہدی ماؤند علیہ السلام کی صدقر وسیلے سے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرص کے وسیلے و صدقے سے ہم کو تعفیق عطا فرما کہ قرآن سنت اور فرمانے امام اور صحابہ کی عمل پر عمل کرنے کرے اور اپنے ددا سے مشرف فرمان وآقر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ